السلام علیکم دوستو شروع اللہ کے نام سے جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے آج میری ویڈیو کا موضوع ہے کہ گاڑی جب خرید دی جائے یورپ میں یا کسی بھی ملک میں تو اس کی کیا نشانی ہے کن چیزوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے خریدنے سے پہلے کیا کہ آپ خراب گاڑی سے بچ سکیں یا جب آپ خرید دیں تو آپ کو پتا ہو اس گاڑی میں کیا نقص ہے تو چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے کیا دیکھنا چاہیے سب سے پہلے گاڑی کو آپ اپنا ایک نظر باہر سے دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی میں کوئی ڈانٹ ہے یا کوئی پینٹ ہوا ہے تو اس طرح آپ اس نظر سے دیکھیں گے آگ اس لئے کہ وہ پیچھے تھا تو آپ کو کلر پتا چل جائے گا دروازے کا کون سا کلر ہے یا دوسرا اور آگے ایک دفعہ گھوم کے ساری گاڑی جو ہے نا وہ چیک کر لیں یہ تو آگیا باڈی کنٹرولہ جو چیسی جو ہوتی ہے نا گاڑی کی اوپر سے آپ چیک کر سکتے ہیں تو گاڑی کا کیا ہے کیا نہیں وہ پتا چل جاتا تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے وہ ٹائر دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے ٹائر دیکھ سکتے ہیں یہ ونٹر ٹائر ہیں یہ تقریباً دو شاریہ پانچ میلی میٹر پروفائل ہے اس کا پروفی تو ابھی طرح سے یہ بریک اور ڈسک وغیرہ کو نظر مار سکتے ہیں گاڑی کا اندر سے یہ دیکھ سکتے ہیں کوئی زنگ وغیرہ تو نہیں لگا ہوا اس کے بعد پھر اس کا انجن کھول کے انجن کے اندر سے آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کاغذات چیک کریں کہ جو آخری انسپیکشن ہوئی ہے گاڑی کی وہ کتنے کلومیٹر تھی اور آج کتنے کلومیٹر اگر بندہ کہتا ہے جی میں تو گاڑی چار پانچ ہزار کلومیٹر سال میں چلاتا ہوں اگر ستمبر میں اس کی انسپیکشن ہوئی ہے اور انسپیکشن پہ لکھا ہے ایک لاکھ بیس ہزار کلومیٹر اور ابھی گاڑی ڈیڑھ لاکھ ہے اس کا اندر بندہ جھوٹ پول رہا ہے تو وہ کلومیٹر جو ہے گاڑی کے میٹر سے ضرور میچ کریں پھر یہ ایک اور نشانی ہوتی ہے جو لنک راڑ یعنی جرمن میں لنک راڑ کہتے ہیں ہینڈل کو سٹیرنگ کو یہ جو ہے نا اس کے ایسے مسام سے سکین کی طرح بننے ہوتے ہیں یہ جو مکمل گس گیا ہے نا تو وہ سمجھیں کہ گاڑی جو ہے نا یہ دیکھیں پلائم نہ ہوگی کہ گاڑی کو ہینڈل جو ہے وہ گومتارا ہے ڈرائیور کے ہاتھ لگتے رہے ہیں تو یہ گس جاتے ہیں ملائم ہو جاتے ہیں بالکل وہ گاڑی دو لاکھ کلومیٹر سے اوپر ہوتی ہے اسی طرح پھر یہ جو ہے یہ گاڑی کا ایکسیلیٹر ارےس اور یہ جو ہے بریک ہے یہ آٹومیٹک گاڑی ہے یہ دیکھیں گس آو ہے اگر یہ بہت زیادہ گس گیا نا اس کے اوپر یہ ایسے نہیں ہے دندرے سے تو اس کا آپ کر سکتے ہیں اندازہ کہ یہ گاڑی دو لاکھ سے اوپر چلی ہوئی ہے یہ دو لاکھ چوبیز دار چلی ہوئی ہے اگر وہ بندہ کہ جی لاکھ ہے یا دیل لاکھ تو یہ جھوٹ پور ہے اگر یہ دندرے بالکل گسے ہوئے ہیں تو سمجھیں کہ گاڑی میں بھی تین لاکھ چلی ہے تو سیٹ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیٹ ادھر سے پھٹ جاتی ہے ادھر سے سیٹ گیس جاتی ہے دروازوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دروازے بہت لوز ہو جاتے ہیں اور یہ ایک بڑی اچھی نشانی ہے جو آپ بریک اور بریک پیڈل اور ریس پیڈل سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں پھر اگر بندہ کہہ رہا ہے جی گاڑی تو بالکل انجن سے ہی ہے موٹر سے ہی ہے تو آپ تھوڑی اسی محنت کریں یہ گاڑی کا جو ہے یہ انجن کا ٹاپا کھول کے آپ گاڑی چیک کر لیں یہ مرسٹی بینزین ہے اٹھارہ سو سی 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 تو اس میں آپ سب سے پہلے یہ جو ہے چیک کر سکتے ہیں ادھر جو ہے نا کول اور جو ہے ریڈی ایٹر اس کا پانی جاتا ہے پانی ادھر دا کھول ہوتا ہے تو اگر پانی ادھر ہے اس کا حضرت گاڑی پانی کھاتی ہے پانی کی لیکج ہے اس کا لیکج کا خدشہ ہے تو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ پانی لیکج تو نہیں ہو رہا پھر اوپر سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو انجن کا نا ہیڈ ہوتا ہے اگر ادھر سے آئل لیکج ہو رہا ہے تو وہ اتنا خرچہ نہیں ہے اگر جو نیچے سے آئل لیکج کر جائے وہ نیچے سے آپ دیکھ سکتے ہیں گھوم کے وہ کہیں سے آئل آ رہا ہے تو وہ بہت مہنگا کام ہوتا ہے چار پانچ سو یورو لگ جاتا ہے صحیح کرنے میں تو آپ گاڑی کا زنگ وغیرہ زنگ اتنا خطرناک نہیں ہوتا کیونکہ انجن بہت موٹا ہوتا ہے اس کو کچھ نہیں ہوتا زنگ سے باڑی جو ہے وہ خراب ہوتی رہتی ہیں تو آپ سارا یہ گھوم کے دیکھ سکتے ہیں کہ آئل تو نہیں گر رہا اور جدر گاڑی کھڑی ہے تو گاڑی جو ہے ادھر جناب آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کے آئل تو نہیں گر رہا پانی تو نہیں گر رہا یہ گاڑی چیک کے لیے بڑا اچھا نصفات ہے تو جب آپ آئیں تو اس کا انجن آئل بھی ادھر سے کھول کے چیک کر سکتے ہیں کہ انجن آئل کا جو ہے وہ کتنا گاڑی کھا رہی ہے یا کام میں زیادہ ہے تو ادھر سے آپ کو پتہ لگ جائے گا اگر وہ بالکل خوشک ہے باہر اس کا اندھر گاڑی کا انجن آئل وہ کھاتی ہے تو میں بھی لیکج ہے انجن آئل کی یا کچھ اس طرح تو یہ چار پانچ میں نشانیاں بتائی ہیں کلومیٹر آپ دیکھیں آخری انسپیکشن کب ہو یہ گاڑی کی اور پھر یہ پانی لیک تو نہیں ہو رہا اور جدر گاڑی کھڑی ہے اس کے نیچے دیکھیں تیل تو نہیں گر رہا اور گاڑی کو آتے ہی سٹارٹ نہ کریں جب سٹارٹ کریں گے تو پانی جو ہے نا خود ہی انچا ہو جائے گا اور انجن آئل بھی جو ہے نا وہ پورا آ جائے گا آتے ساتھ پہلے گاڑی کھول کے ایسے چیک کریں اس کے بعد گاڑی پھر ایسے چیک کریں تو یہ پانچ چھے نشانیاں تھی تو اس سے آپ پھر گاڑی سٹارٹ کریں وہ سٹارٹ کر کے اس کا جو دومے والا سسٹم ہے وہ چیک کریں یہ گاڑی ہم نے چیک کر لی گاڑی کا جو دومے والا ہے نا سلنسر یہ سلنسر ہوتے ہیں اگر تو بنزین گاڑی ہے پٹرول اور اس کا اندر جناب وہ پانی آ رہا ہے ہلکا ہلکا دومہ ہے سفید سا تو کوئی بات نہیں اگر دومہ سفید ہے یا سیاک آل ہے تو اس کا مطلب اس کا کٹ خراب ہے یورو کٹ جو ہوتا ہے وہ خراب ہے اگر انجن آئل آ رہا ہے بہت زیادہ اس کا حضرت اس کی سیلیں ختم ہو گئی ہیں رنگ پسٹن ختم ہو گئے ہیں یا کٹ اس کا خراب ہے تو وہ گاڑی پھر آپ کو تنگ کرے گی اس کا روز انجن آئل چینج کرنا پڑتا ہے اور ڈالنا پڑتا ہے تو یہ گاڑی کی نشانی ہے اس کو ایسے آپ چیک بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھ یہ ہلکا آسا ہے تو پانی ہے جی پانی ہلکا سا دومہ ہے تو اس کا کٹ وغیرہ یہ وہ ہر چیز ٹھیک ہے آئل نہیں آ رہا تو یہ مین نشانی ہے تو اس کے بعد جو گئی نا آپ گاڑی خرید سکتے ہیں پھر اس کے بعد چلا کے دیکھ سکتے ہیں اگر گاڑی کا جو ہے کلچ آپ تھوڑا سا چھوڑتے ہیں تو گاڑی ایک دم چلنا شروع ہو جاتی ہے اس کی سیٹنگ ہونے ہلی ہے یا کلچ خراب ہے یا پھر دوسرے صورت ہوتی کہ آپ نے سارا کلچ چھوڑا پھر گاڑی چلی ہے وہ بھی نقص ہوتا ہے جو پرانی گاڑی ہیں وہ تو ٹھیک ہوئی نئی گاڑی ہیں آٹومیٹک ہوتی ہیں تو وہ صحیح نہیں ہوتی ہیں تو آپ پھر پہلا گئر دوسرا گئر چوتھا پانچ جتنے گئر ہیں لگا کے تو گاڑی کیوں چیک کر سکتے ہیں چلیں جی صحیح ہے اگر میری ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کریں اینجی دوستو یہ میں نے اپنی طرف سے نشانیاں بتائی ہیں ہو سکتا ہے مزید جو مکانے کے بہت زیادہ جانتے ہیں میں نے پندرہ سولہ گاڑییں لئی ہیں اس لئے میں نے کہا چلو آج میں ویڈیو یہ ڈال دوں کیونکہ جدید دور ہے لوگ گاڑی پرانی نہیں رکھتے ہیں تو ان کو تھوڑی بہت مدد ہو جائے اگر ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کریں سبسکرائب بھی کریں اور کوئی مشورہ ہو ضرور کومنٹس میں کریں کومنٹس میں ضرور لکھیں اوکے جی خدا حافظ دعاوں میں یاد رکھیں